ہٹا لیے جائے اس بات کا احساس تھا کہ میرے کہنے پر ابباس نے مراد سے خیمیں ہٹا لیے یہی وجہ تھی کہ شہزادی زینب جو رات بھر اپنے بچوں کو کبھی نانا کے جن کے واقعات بدلاتی کبھی ان کے دادا کے جن کے واقعات بدلاتی اور کہتی تھی کہ بچوں کل خربانی آل محمد کا دن ہے کل تم اپنی جان مامو جان پر سے یوں خربان کر دینا بچے کہتے کہ امہ صبح ہوگی تو ہم بتلائیں گے کہ کس کے نواسے اور کس کے بوترے صبح ہوئی خربانی آل محمد کا دن آیا لاش و ملاشے آ رہی ہے مگر انہوں محمد کو جنگ کی اجازت نہیں ملی شہزادی زینب نے بھلایا کہا بچوں کیا بات ہے ابھی تک تم میدان کو نہیں گئے کہا کہ امہ جب کبھی مامو جان سے اجازت مانتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بچوں تم تو میرے بہن کی نشانی ہو میں تمہیں میدان کو جانے کی اجازت کیسے دوں تو شہزادی فضا سے کہا کہ امہ فضا بھئی حسین اور شہزادی علی اکبر کو بھلا لاؤ جب آئے مولا حسین شہزادی علی اکبر تو خیمے میں بٹھایا اور شہزادی اونہ محمد کو صدقہ کیا پھر حضرت عباس سے کہا کہ اب آس صدقہ گھر میں نہیں رکھا جا ایسے بچوں کو جنگ کی اجازت ملی ہے بچے جانے لگے تو کہا اونہ محمد رک جاؤ اونہ محمد رکے تو ایک کے بعد ایک خیمے میں لے کر جاتی شہزادی زینب اور کہتی کہ دیکھو اونہ محمد بچے یہاں پیاسے ہیں شہزادی علی ازغر کے خیمے میں لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو اونہ محمد علی ازغر بھی تین دن کے بھوکے بیاسے ہیں میں جانتی ہوں کہ تم لوگ بھی تین دن کے بھوکے بیاسے ہو مگر خبردار لڑتے لڑتے فراد تک پہت جانا تو ایک ہوتھ بانی نہ پینا ورنہ دودھ نہ بخشوں اللہ اکبر تو بچوں نے وعدہ کیا اما ہم فراد کا رخ بھی نہیں کریں گے اب شہزادی اونہ محمد چلے ہیں میدان کی طرف آپ دل میں یہ خیال ہے کہ فراد کا رخ ہونے نہ پائے شہزادی اونہ محمد جنگ کر رہے ہیں مگر یہی بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ فراد کا رخ ہونے نہ پائے جب فراد کی طرف سے حملہ ہونے لگا شہزادی اونہ محمد نفاہ نہ کر پائے زخموں سے چور ہوئے گوڑے پڑ سے زمین پر آتے آتے آواز دی مامو یاد ہمارا آخری سلام خبول کی مولا حسین اور رباہ آس آئے آ کر دیکھا کہ بانچے ہیں جو خاک و خون میں غلطہ ہے شہزاد اونہ محمد نے سب سے پہلے یہی بوچھا کہ مامو جان بتلائیے ہمارا رخ کس طرف ہے تو کہا کہ بچوں تمہارا رخ خیموں کی طرف ہے کہا ماں سے کہہ دینا وعدہ کیا تھا کہ پراد کا رخ بھی نہیں کریں گے ماں سے کہہ دینا کہ جب بھولے پر سے بھی زمین پر آئے تو ہمارا رخ خیموں کی طرف تھا گھرات کی طرف نہیں تھا ہاں مولا حسین کے ماتنداروں صرف آخری جملے اور ذکر کو تمام کروں یہاں ایک تصور شرد دے رہا ہوں کہ شہزاد اونہ محمد نے مولا حسین سے کیوں پوچھا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے جب جنگ کر رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ رخ خیموں کی طرف ہے بھرات کی طرف نہیں ہے مگر گھوڑے پر سے زمین پر آئے تو مولا سے کیوں پوچھا اسی لیے کہ آنکھوں میں اتنا خون اتر گیا تھا سر پر جو تلوارے پڑی تھی تو آنکھوں میں اس قدر خون تھا کہ شہزادوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا مولا حسین اور مولا بھاس شہزاد اونہ محمد کو لے کر آئے اسنہ راہ میں بچے دم توڑ دیئے لاکر خیمے میں لاشوں کو رکھا پوچھا مولا حسین نے کہ بہن زینب کہا ہے کہا اس خیمے میں آ کر دیکھا شہزادی زینب مسلح پر آئے پال بکھرے ہوئے اور دعا کر رہی ہے اے پالنے والے میری خربانی کو خبول کرنا اور فاطمہ کے لال کو بچا لے مولا حسین نے کہا چلو بہن بچے آخری ملاقات کے لیے آئے شہزادی زینب دوڑتی ہوئی آئی جب دیکھا بچے خاک و خون میں غلطہ ہے سب سے پہلے سجدہ کیا اور کہا پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میری خربانی کو خبول کیا اور فاطمہ کے لال کو بچا لے اس کے بعد اترا پھرنے لگی اور کہتی جاتی اور نہ محمد تم نے اپنی جان مامو جان پر خربان کر دی اور بچےoccی casلوں کے موجن ڈfert سب سے